پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے کا وقت تب ختم ہوا اور اب ٹائم آ گیا ہے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کا لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف میں کون شامل ہو رہا ہے اس حوالے سے سینئر صحافی رانہ عظیم کی جانت سے دعویٰ کیا گیا ہے اور تین شخصیات کا واضح طور پر نام لیا گیا ہے جو کہ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرنے والی ہیں لانہ عظیم کے دعوے کے مطابق چودری نصار علی خان جو اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت کے دوران وزیر داخلہ تھے اور آپوزیشن لیڈر بھی رہے چودری نصار علی خان پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے جبکہ ان کے ساتھ ساتھ چودری اعتزاز حیثن اور سردار لطیف خوصہ جو کہ بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے لیکن اب انہیں پیپلز پارٹی سے شدید ترین تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور حال یہ کچھ حرصے میں وہ جمہوریت کی آزادی کے لیے اس موقف کی تائید کر رہے ہیں جو کہ عمران خان کا موقف ہے اور اس سلسلے میں ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں ران عظیم کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چودری نصار علی خان پاکستان تحریک انصاف میں اکیلے شامل نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ساتھ نصار علی خان کا پورا گروپ جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی 28 بڑی اور اہم شخصیات ہوں گی وہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوگی ابھی انتظار کیا جارہا ہے کہ الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے اور نگران سیٹ اپ واضح ہو جائے تو پھر بقاعدہ طور پر شمولیت کا اعلان کیا جائے گا ران عظیم نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف میں ان کی ذمہ داریا کیا ہوں گی اس حوالے سے بھی فیصلے کیے جا چکے ہیں ابھی صرف خاموشی اس چیز پر ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ کون کون پارٹی کے اندر آ رہا ہے اور کون کون پارٹی سے جانا چاہتا ہے ساتھ ہی ساتھ حکومت کا پلان کیا ہے کہ الیکشن کب تک ہوں گے جبکہ کچھ حلقوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چودری نصار علی خان کے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں اپنے ذاتی تعلقات ہیں ان کا خاندان فوجی خاندان ہے لہٰذا ان کا پارٹی میں شامل ہونا یہ دعویٰ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں بہتری میں چودری نصار علی خان اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے ران عظیم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان خود ان تینوں شخصیات کو پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے